شعب علیہ الصلاة والسلام سورہ انکبوت کی آیت ہے ابراہیم پر ایمان لانے والے لوگوں میں لوت بھی تھے اللہ اکبر لوت علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں آتا ہے ان کے بعد آئے شعب علیہ الصلاة والسلام اور یہ لکھا ہوا ایرمی زبان میں شعب علیہ الصلاة والسلام کی دادی یا پھر شعب علیہ الصلاة والسلام کی نانی یا شعب علیہ الصلاة والسلام کی امی یہ حضرت لوت علیہ الصلاة والسلام کی بیٹی تھی ایسا کہتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے ان کے بارے میں یہ کہاں بھیجے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدین ایک جگہ ہے کہاں جگہ ہے الواقع فی اطراف الشام شمال غرب الحجاز المملکة العربیہ سعودیہ سعودی عرب کے اندر یہ چیز یہ جگہ موجود ہے مدین سعودی عرب کے اندر موجود ہے مدینہ منورہ سے تبوک کے لئے جب جاتے ہیں تو ان مقامات پر ایک جگہ ہے مدین سبحان اللہ یہاں موسیٰ بھی آئے تھے علیہ السلام یہاں موسیٰ بھی آئے تھے علیہ السلام اور یہاں سے حضرت موسیٰ نے نکاح بھی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں نکاح بھی کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت شعب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مدین کے لوگوں کی طرف انہیں بھیجا گیا میرے سامنے موجود ہے مدین کے لوگ تین بڑے گناہ کرتے تھے تین بڑے بڑے گناہ مدین کے لوگوں میں پائے جاتے تھے سب سے پہلا گناہ ہے ایک درخت تھا ایکہ اس درخت کا نام ہے اس درخت کی پوجا کرتے تھے اللہ اکبر قرآن مجید نے کہا ان کو باقیدہ اصحاب الائکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے قوم مدین کو قوم شعق کو اہل مدین کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہ ایکہ والے وہ درخت والے اس لئے کہ وہ درخت کی پوجا کیا کرتے تھے یعنی پتہ یہ چلا ان کے اندر سب سے پہلا گناہ جو پایا جاتا تھا وہ شرک تھا سبحان اللہ دوسرا گناہ ان کا یہ لکھا جاتا ہے سبحان اللہ معاملہ صحیح نہیں تھا ان کا کاروبار صحیح نہیں تھا ان کا میں عربی زبان میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے جسے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ثم وعدہم فی معاملتہم الناس بی ان یوفو المکیال والمیزان و لا یبخصو الناس اشیاءہم اے لا یخورو الناس فی اموالہم و یأخذوها علا وجہ البخص وہو نقص المکیال والمیزان خفیتا و تدلیسا سبحان اللہ کاروبار صحیح نہیں کرتے تھے کاروبار صحیح تدلیس کرتے تھے دھوکہ دیتے تھے کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے تھے پتا ہی نہیں چلتا کم تول دیئے ہیں اور سمجھتے بہت بڑی عقل مندی ہے یہ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں سامنے والے کو دغا دے کر دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑی مہارت حاصل کر لی ہے میں نے بہت بڑی مہارت حاصل کر لی ہے تجارت کے اندر یہ بہت عظیم گناہ ہے یہ قوم شعیب کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ یاد رکھیے گا دوسرا گناہ یہ بتایا گیا ہے تیسرا گناہ خود قرآن مجید کہتا ہے ان کے بارے میں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ السِّرَاطِن تُعِدُن وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَرَ بِهِ اس کے لئے ابن کسیر رحمت اللہ علی کہتے ہیں قطع الطریق راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں ڈاکو بن کے سبحان اللہ مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے یہ لوگ یہ بڑا گناہ ہے ان کا سبحان اللہ مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے تَتَوَعَدُونَ النَّاسَ بِالْقَتَل اِلَّمْ يُعْتُوكُمْ أَمْوَالَهُمْ باقِدہ کہتے ہیں عربی زبار میں لکھا گیا ہے لوگوں کو گن پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہتیار اٹھا کر لوگوں کے اوپر رگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مال نہیں دیں گے تو تمہیں قتل کر دیں گے تَتَوَعَدُونَ النَّاسَ دھمکی دیتے ہیں لوگوں کو بِالْقَتَلْ قَتَلْ کرنے کی اِلَّمْ يُعْتُوكُمْ أَمْوَالَهُمْ اگر مال نہیں دیں گے یہ ان کا تیسرا گناہ ہے ان گناہوں کی طرف ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعب علیہ السلام کو اس قوم کے طرف پھیجا شعب کے بارے میں حضرت ابن علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ لکھا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں اس لفظ کو آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ دوں کہتے ہیں ان شعب الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ الْأَنبِيَا سارے نبیوں میں شعب علیہ السلام کو خطیب الْأَنبِيَا کہا جاتا ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ابن کسیر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں عربی زبان میں شعب علیہ السلام کے بارے میں ابن کسیر لکھتے ہیں الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ الْأَنبِيَا بہت اچھا خطبہ دیتے تھے اور انہیں خود لکھا لفصاحت عبارتی ہی و جزالت موعدتی ہی بہت اچھی زمان تھی ان کی اور جو موعدت ان کی ہوتی تھی جو نصیحت ہوتی تھی اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی تھی اسی لئے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے شعب آئے علیہ السلام انہوں نے محنت کی قوم کو ان گناہوں سے رکنے کے لئے کہا میں ایک لفظ یہاں کہہ دوں گا راستے کا تذکرہ آ رہا ہے آپ بھائیوں سے میں کہہ دیتا ہوں ہمارے نبی نے بھی اگر نبی کا احترام ہے نوجوانوں تو سنو اس حدیث کو اور عمل کرو اس حدیث پر ہمارے نبی نے بھی منع فرمایا ہے راستے میں بیٹھنے سے اللہ کی رسول نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو بچو راستے میں بیٹھنے سے صحابہ نے جاگر کہا ہماری تجارت راستے میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم راستے میں بیٹھ کر ہی تجارت کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جو بھی آدمی راستے میں تجارت کر رہا ہے صحابہ بھی ایسی تجارت کرتے تھے اللہ اکبر تو اللہ کی نبی نے فرمایا راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو راستے کا وما حق الطریق اللہ کی رسول کیا ہے حق راستے کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام سلام کا جواب دو مسلمانوں سلام کا جواب دو پھر اماتت العزاد راستہ جہاں آپ کی دکان ہے تمہارے دکان کے سامنے جو راستہ ہے وہاں کوئی گڑا پڑا ہوا ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اسے ہٹانے راستے کا حق ہے سبحان اللہ مجھے کیا پڑی ہے اور تیسری چیز اللہ کی رسول نے فرمایا غز البصر لینے والے بہت سارے لوگ آئیں گے نگاہ کو نیچی رکھو آنکھوں کو نیچی رکھو یہ راستے کے تینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے قوم شعب کے تذکرے میں نبی کی حدیث میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جب حضرت شعب نے دعوت کا کام کیا تو قوم نے یہ جواب دیا یہ قوم کا جواب ہے جس سے پارا نمبر نو کی پہلی آئیت شروع ہوتی ہے اور یہ نام بھی ہے پارا نمبر نو کا یہ ہر زمانے میں ہوا ہے ہر زمانے میں ہوا ہے نصیحت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں فرماتے آگا دکھو بھی مولی جی کیا بولتے ہیں آگا دکھو بھی مولی یہ ہمارے الفاظ ہیں یہ آج کا نہیں ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے شعب کی قوم نے شعب سے جو کہا متکبرین قوم کے جو تھے وہ کہہ رہے ہیں اے شعب یہاں سے نکال دیں گے آپ ہمارے گاؤں سے آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی یہ مسلمان ہیں یہاں سے باہر نکالیں گے او لتعودن فی ملتنا یا پھر جو ہمارا طریقہ ہے آپ وہ کام ہمارے ساتھ کرو ہماری ملت میں آ جاؤ ہمارے مسلک میں آ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آیت جب پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے دل کو آج اگر ہم سے کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے گھر واپس ہی کا جو مسئلہ ہے او لتعودن فی ملتنا یا ہمارے مذہب میں آ جاؤ واپس سبحان اللہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ نبیوں کی سنت ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اور ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہمیں نبیوں کی سنت دے رہا ہے اللہ ہمیں ثابت قدمی کے اللہ توفیق اطاف فرمائے مانا نہیں قوم کے لوگوں نے ہڈ دھرمی کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبر کو بھیجا آئندہ سورہ احقاف میں وہ آیتیں آئیں گی اور سورہ شعرہ میں بھی وہ آیتیں ریپیٹ کی جائیں گی اللہ تعالی نے کس کس قسم کا عذاب اس قوم کو دیا ایک عذاب آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک عبر کا ٹکڑا آیا کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی لوگ پریشان تھے عبر کا ٹکڑا آیا لوگ سمجھے کہ اس میں سے پانی آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے پانی نہیں انگار اللہ نے برسائے اور اللہ نے اس قوم کو ختم کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کونسا گناہ ہے یہ تین گناہوں میں جو آج امت محمدیہ میں نہیں پایا جاتا ہے کیا شرک نہیں پایا جاتا ہے درختوں کو دھاگے باننا نہیں پایا جاتا ہے قبروں کو دھاگے باننا نہیں پایا جاتا ہے کیا ہمارے اندر ڈنڈی مارنے میں نابتول میں کمی نہیں ہے سے اگر تجارت کرے گا سو مرتبہ سوچتا ہے کہاں دھگا دے گا کہاں دھوکا دے گا کیا ہماری تجارتیں خراب نہیں ہیں کیا ہمارے اندر ایسا نہیں ہے لوٹ لینا چوری کرنا جو بھی اخبار اٹھاتے ہیں اخبار کے اندر ہمیں کتنے مسلمانوں کا نام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ہم پر رحم فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے عذابات سے اللہ تعالی کبھی کسی ظالم بادشاہ کو لالیا حکمران کو لالیا ہمیں متنبہ کر رہا ہے تاکہ ہم صدر جائیں